تو عوام ہو جائے ہو شیار مہنگائی کی نئی لہر آنے کو ہے تیار آئی ایم ایف کی شرائط منی بچٹ قومی سمبلی میں پیش کر دیا کیا وزیر خزانہ اسحاق دار نے فائننس سپلیمنٹری بل دو ہزار تئیس پیش کیا جی ایس ٹی کی شرائح سترہ سے بڑھا کر اٹھارہ فیصد کرنے کی تجویز حکومت کا لگچوری آئٹمز پر ٹیکس پچیز فیصد کرنے کا فیصلہ شادی ہالز اور ہوتیلز پر ایڈوانس ٹیکس آئید کرنے کی تجویز درامدی موبائل فونز پر سیلز ٹیکس پچیز فیصد کرنے کی تجویز سامنے آئی ہے اس کے علاوہ مشروبات کی ریٹیل پرائس پر بھی دس فیصد ٹیکس آئید ہوگا سیمٹ پر ایکسائز ڈیوٹی میں پچاس پیسے فی کلو اضافے کی تجویز جبکہ فضائی ٹکٹس پر بھی ایڈوانس ٹیکس آئید ہوگا سیگریٹ اور کول ڈرنکس پر ٹیکس میں اضافے کی تجویز سامنے آئی ہے عدویات پیٹرولیو مصنوعات کی ایل سی کھولنے کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا گندم چاول دودھ دالوں مچھلی مرکی پر سیلز ٹیکس سترہ فیصد برقرار رہے گا ایک سو ستر ارب روپے کا ریوینیو اکٹھا کرنے کا حدف ہے وزیر خزانہ اسحالدار کے جانب سے قومی اسمبلی میں مینی بجٹ پیش کرتے ہوئے ایسا کہنا تھا تو ایک سو ستر ارب روپے کے ٹیکسز لگائے گئی ہیں اسی بارے میں بات کرتے ہوئے ان کا کیا کہنا تھا آئیے سنتے ہیں بیس اٹھارہ کے الیکشن میں ایک سیلیکٹڈ حکومت وجود میں آئی اس سیلیکٹڈ حکومت کے معاشی نکامیوں پر اتنا ہی میں کہنا کافی سمجھوں گا کہ ملک دنیا کی جو چوبیس میں معیشت بن چکا تھا وہ بیس بائیس میں گر کر دنیا کی سنتالیس میں معیشت بن گیا جناب سپیکر میں اس معزز ایوان کے توسط سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اس معاشی تنظلی کی وجوہات جاننے کے لیے ایک قومی کمیشن تشکیل دیا جائے جو اس تیہ تک پہنچے کہ ملک کی مفاد کے خلاف یہ سازش کیسے اور کس نے کی روا مالی سال میں سرکل ڈیٹ میں آٹھ سو پچپن ارب روپے کے تخمینہ جو اس میں ایڈ ہو رہا تھا اس سال اس کو کم کر کے تین سو چھتیس ارب روپے کیا گیا ہے بجٹ میں جو مزید خسارہ آ رہا ہے اس کے لیے آئی ایم ایپ سے یہ تیہ ہوا ہے کہ اس کا کچھ حصہ ہم نئے محصولات سے حاصل کریں گے لہذا کبینہ نے ایک سو ستر ارب روپے کے اضافی ٹیکس لگانے کی منظوری دی ہے ہاری حطل وساک کوشش یہ ہے کہ صرف ایسے ٹیکس لگائے جائیں جن کا براہ راست غریب اور متوسط طبقے پر کم سے کم بوجائے حکومت نے امیر طبقے پر اضافی ٹیکس لگانے کی حکمد عملی کے تحت اب لنگجری آئٹم پر جی ایس ٹی کے شرح کو سترہ فیصد سے بڑھا کر اس پر پچیس فیصد کی برانچ صدہ پر لے جانے کا فیصلہ کیا ہے جو ائر ٹیول ہے وہ فرس کلاس اور بزنس کلاس میں جو کہ فیڈرل اکسائز ڈیوٹی ہے وہ بیس فیصد آف دی ائر ٹیکٹ یا پچاس دار روپے جو بھی ہم سب کو سادگی اپنانی چاہیے اس لیے فیصلہ کیا گیا ہے کہ شادی کی تقریبات کے بلوں پر دس فیصد کی شرح سے ویڈھولڈنگ ایڈجسٹیبل ایڈوانس انکم ٹیکس نافذ کیا جائے گا ورلڈ ہیلٹ آرگنزیشن کی چند ایسی ایسیا کی قیمتیں بڑھانے کی سفارش انہوں نے کی ہے جو انسانی صحت کے لیے مذہر ہیں اس لیے سگرٹ ایریٹڈ اور شوگری جو ڈرنکس ہیں ان کے اوپر فیڈرل اکسائز ڈیوٹی کی شرح میں اضافہ تجویز کیا جا رہا ہے نمبر چاہ سیمٹ پر جو فیڈرل اکسائز ڈیوٹی ڈیرڈ پی فی کلو گرام تھی اس کو بڑھا کر دو رپے فی کلو گرام کرنے کی تجویز ہے جی ایس ٹی کی شرح کو سترہ فیصد سے بڑھا کر اٹھارہ فیصد کیا جا رہا ہے اضافی معصولات آئیت کرتے ہوئے ہم نے کوشش کیا ہے کہ عام استعمال کی اشیاء مثلا گندم چاول دودھ دالیں سبزیاں پھل مچھلی انڈور اور کھلے گوشت اور برگی پر اضافہ یہ اضافی ٹیکس آئیت نہ کیا جائے حکومت نے فیصد کیا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے مستفید ہونے والے افراد کے مہانہ وزیفے میں اضافہ کیا جائے اور اس کے لیے چالیس اربعہ روپے مزید مختص کیا جا رہے ہیں وزیراعظم پاکستان میاں شہواز شریف صاحب نے یہ فیصد کیا ہے کہ وہ اور ان کی کابینہ ساتھی اپنائے گی اور عوام کو ایسا کرنے کی تلقین کرے گی اس حصہ میں وزیراعظم پاکستان جناب محمد شہواز شریف انکریف قوم کو اطماعات میں لیں گے شروع میں معیشت کی شرح نمو سست روح ہوگی لیکن رفتہ رفتہ پیداوار میں اضافہ ہوگا